اسلام علیکم ویوورز کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو آپ کو بہت شکریہ میں تمام سبسکرائبر کا بہت شکریہ جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے اللہ ہم ہی آپ کو اس کی جزا دے خوش رکھیں اور بس آج کا جو میرا ریویو ہے میرا جو آسانی آج کا ریویو ہے وہ آرمنڈ اویل پہ ہے یہ ہنگڑ پرسنٹ پیور آرمنڈ اویل ہے تین ایمل کی سمول سائز کی بلکل چھوٹی سی ہے اس کے اندر بوٹل ہے صرف نائنٹی ایٹھ روپیز میں سوئی کہہ دوں سو میں ایک سو میں تو یہ آپ کو سو روپے میں مچ جائے گی چھوٹا سا یہ بادام روگن کا جار ہے بہت اٹریکٹیو ہے چھوٹا سا بہت ہی کنوینینٹ ہے ایزی ٹو یوز ہے اور ساتھ پہ میں آپ کو بتاتی چلوں ٹریول فرینڈلی بھی ہے اگر آپ اس کے بوکس کو پھینکیں گے نہیں تو یہ آپ کے لیے ٹریول فرینڈلی بھی ہے کیونکہ اس میں شیشے کا جا رہا ہے تو اس کے جو بوکس کو پھینکنا نہیں آپ نے اس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ جو ہے بوٹل جو ہے سیف رہے گی میرے ہاتھ اتنے سردیوں کی وجہ سے ہوشک ہوئے پڑھ ہیں ابھی سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میرے ہاتھ اور فیس بہت زیادہ ہوشکور ہیں اس لیے میں نے سوچا میں اس کو گھلے ہوں آئیل کو اور اس کی اس کو مساج کروں اس سے ہاتھوں کو پاؤں کو فیس کو ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی اچھا جو ہے روگن بادام ہے باداموں کا یہ اوئل ہے مرخبہ والوں کا ہے اس کے علاوہ اس کے پرمنشن ہے مرخبہ روگن بادام دماغ اور جسم کی نماغ کے لیے غزائت اور توانائی سبرپور حصوصیات کا حامل ہے دائمی قبض کو ہاتھم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جن کو قبض ہے وہ یہ ضرور یوز کریں مرخبہ روگن بادام کا جو کوسمیٹکس جو ہے بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے اور دنیا بھر میں اسے بہت سے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور اس کو مساج اور تھرپی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو ٹھنڈی اور روشک جگہ پہ رکھیں اور اس کی جو پرائز ہے وہ نائنٹی فائیو روپیز ہے یعنی کہ آپ ہنڈرٹ روپیز میں مل جاتی ہے چھوٹا سا ہی جار ہے مرحبہ لیبورٹری لیمیٹیڈ مین قیدی آزم انڈسٹریل راہور پاکستان ٹھیک ہے اور اس کے حلاو کے جار پر من مل محبہ آرمن آئیان آئیان ogy اس آیا آئیان آیا وس آ давай آئین آیا مل easily absorbed it has mild action and good for chapped hands skin and hair یعنی کہ آپ کی جو skin جو بوک ٹریکی ہو جاتی ہے چیپٹ ہو جاتی ہے اس کو یہ گلوئی بناتا ہے ڈوئی بناتا ہے اور مسترائز کرتا ہے ہیلڈی بناتا ہے گلو کرتا ہے اسے جو ہے آپ کی سکن گلوئی دیکھتی ہے اسے یوز کرنے کے بعد ٹھیک ہے آپ اگر اس کی کلنزنگ کریں گے تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ اگر آپ کلنزنگ کریں گے تو تھوڑی دیر بعد آپ کا جو فیس ہے وہ گلو کرے گا اور اگر اس کا مساج آپ پر ڈیلی کریں گے تو آپ کی سکن جو ہے بہت گلوئی دیکھے گی ایک طرح گلاس سکن آپ کی دیکھے گی یعنی کہ کورین گرلز کو دیکھا نا وہ کتنی چمک رہی ہوتی ہیں اور ان کی جو سکن ہے گلاس کی طرح گلو کر رہی ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی آپ یوز کریں گے تو آپ کی بھی سکن جو ہے گلاس سکن کی طرح دیکھے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میک اپ میں آپ کی سکن گلو کرے میک اپ کے دوران یعنی کہ آپ کی سکن شائن کرے تو آپ اس کا تھوڑا سا لے کے نہ ڈروپ پورے فیس پر اگر مساج کرنے اگر آپ کے پاس کریم وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس کو پہلے یہ اپلائے کریں پھر آپ اپنی بیس بنائے تو آپ کی بہت ہی اچھی بیس بنے گی تو آپ کی جو جو آپ کا فیس ہے نا وہ ایک دم سے گلو کرے گا تو سیرم جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی بنے ہوتے ہیں پتہ نہیں اب ہم نے ان کو اندر سے تو دیکھا نہیں ہوتا کہ یہ اندر سے ہنڈ پرسنٹ ٹھیک ہیں کے نہیں تو ہم بس پرچیز کر لیتے ہیں تو یہ تو اثر چیز ہوتی ہے نا ریل آرگینک تو اس کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ آئل ہنڈ پرسنٹ آرگینک ہے اور ریل آلمانڈ آئل سے بنائے ریل جو ہے آلمانڈ آئل ہے یہ تمہیں پتہ ہے نا تو سیرم کا میں کیا پتہ تو سیرم ہے بھی اتنے زیادہ کوسلی یہ افورڈیبل ہے ٹریبل فرینڈلی ہے اور ہیبی آرگینک اور ہیبی یہ ریل آہ روگن بادام تو آپ یہ ضرور یوز کریں تو اگر آپ یہ یوز کریں تو اس کا ریویو میں اسا ضرور شیئر کریں کہ آپ کو یہ سوٹ کیا کہ نہیں مجھے تو بہت زیادہ سوٹ کیا ہے اور بس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی یہ چھوٹا سا پروڈکٹ تو اگر میری ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ